ایک بہن نے کوئسن کیا تھا کہ ان کے شوہر جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں یہ بھی بہاری رہتے ہیں کہتے ہیں جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں اور اب میرا ان پر سے اعتماد بالکل ختم ہو گیا ہے کئی مرتبہ میں نے رنگے ہاتھوں کے جھوٹوں کو پکڑا ہے تو کہتی ہیں کہ اب میں کیا ان سے علید کی اختیار کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں شریعت مجھے اس کی اجازت دیتی ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ کس قسم کا ہے یہ اصل میں دیکھا جائے گا اگر تو وہ آپ کو اس طرح کا جھوٹ کے ذریعے دھوکہ دے رہے ہیں جو آپ کے لئے باعث ضرر ہے آپ کے بچوں کے لئے اور آپ کو ان کے جھوٹ کی وجہ سے جو نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بہت خطرناک قسم کے ہیں تو تو یہ ہے کہ پہلے آپ عملی کوشش کریں انہیں پیار محبت سے سمجھائیں نہ مانیں تو گھر والے بڑوں کو بٹھائیں یا کوئی ایسی شخصیت جس سے وہ کچھ متاثر ہو یا اس کا اثر قبول کر سکتے ہو ان کے ذریعے کوشش کر کے دیکھیں جب تمام تر کوششیں ناکام ہو جائیں تو اپنے آپ کو تسلسلے ضرر سے محفوظ رکھنے کے لئے آپ اس قسم کا کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہیں اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لئے باعث ضرر نہیں ہے وہ ان کے اپنی پرسنل کچھ ایکٹیوٹیز ایسی ہیں جس میں جو آپ کو پسند نہیں ہیں اور اس میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں جیسے غیر عورتوں سے بعض اوقات مراسم قائم ہو جاتے ہیں اور اس میں بیویاں مانا کرتی ہیں اور پھر شوہر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس میں اجازت نہیں ہوگی کہ آپ شوہر سے علیت کی اختیار کریں بلکہ اس میں ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ اپنے شوہر کو کیوں آپ دوسروں کے حوالے کرتی ہیں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے شوہر کو پیار محبت سے اپنا بنا کر رکھیں اس صورت میں مطالبہ طلاق درست نہیں ہوگا ایک بھائی نے کوئسن کیا تھا